مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف کسی نے سوال پوچھا ہے نا اچھے اخلاق کہ کتنا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تو جو واقعی مدد کے قابل ہو اس کی مدد کریں جیسے میں نے بتایا کوئی ایمرجنسی ہو گئی کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اس کو ہسپیٹل جانا ہے اوبر آنے میں ٹائم لگے گا کریم آنے میں ٹائم لگے گا وہ تو ظاہر ہے مسئلہ اس کو گاڑی دے دیں فوراں بھائی کچھ کیوں رہے ہو لے کے جاؤ ایسے میں تو فوراں مدد کئی ہے مدد ہے نا لیکن لوگوں کو مدد نہیں چاہیے ہوتی مزے اڑانے ہوتے ہیں آپ اپنا کام اپنی گاڑی میں کرو نہیں ہے تو ٹیکسی میں کرو نہیں ہے تو ڈبلی گارہ میں جاؤ خام ہمیں دوسرے سے گاڑی مانگ رہے ہیں بھیکاری پن نہیں ہے بھیکاریوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے بھیکاری پن میں اضافہ ہوتا ہے اس سے تو یہ ہے درمیانہ نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تھوک دیں نہ اتنا میٹھا بنو کہ نگل جائیں یہ بھی ایسے ہی ہے گھر کی چیزیں مانگتے ہیں لوگ کہ یہ دے دو فلانا دے دو آٹے کی چھلنی مل جائے گی بہن قرآن میں تو آتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ جو مانگے کی چیزیں بھی نہ دے سورہ ارائیت اللذی میں ہے کہ بہت بڑا کنجوس ہے اور اس کو بڑی شدید وعید ہے کہ جو روز مرہ استعمال کی چیزیں بھی کسی کو نہ دے تو اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ جو روز مرہ کوئی چھنی مانگ رہا ہے کوئی آٹا مانگ رہا ہے تو دے دینا چاہیے لیکن یہ بھی آیت کا مطلب سمجھیں کہ یہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئے جو کنجوسی کی بنا پہ نہ دیتا ہو آپ کوئی کام کر رہا ہے آفس میں اس کو آپ سے پین چاہیے آپ اپنا پین رکھ کے بٹھے ہو میں اس کو کیوں دوں یہ کنجوسی کی بیس پر ہے اگر آپ نظم و ضب چلانے کے لیے آپ کے پڑوسی منگتا آگیا ہے وہ کمبخت چھلی والا تو روزانہ گزرتا ہے نا پلاسٹک دیکھا نہیں کیوں بچارے ہر مال والا کہتے ہیں نا اس کو ہر مال والا اس کے پاس وائپر بھی ہے اس کے پاس چھلی بھی ہے روزانہ گزرتا ہے وہاں سے خرید ہونا روزانہ بیل بجا کے گھڑتے ہیں انٹی دیکھچی مل جائے گی اس ٹیل کی دودھ اُبالنے کے لیے آپ کا بھی ٹائمز آیا اور یہ غریب علاقہ ہے بھی نہیں کوئی ایسے جھگیوں میں رہتے ہو جن بچاروں کے پاس دودھ اُبالنے کے لیے دیکھچی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں وہ آپ سے دیکھچی مانگ رہے ہیں کہ ہم دودھ اُبال کے آپ کو دیکھچی واپس کر دیں گے تو سمجھ میں آتا ہے سب اللہ کا شکر ہے کھاتے پیتے ہیں تو پھر لوگوں کو تنگ کرنا بیل بجا بجا کے چھلی مانگنا آٹے گی ایک آت دفعہ ٹھیک ہے زیادہ مانگ رہا ہو تو منع کر دیں بھائی یہ ہے آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے ہمارے ایک دوست تھے وہ تو بڑے مالدار تھے وہ کیا کرتے تھے مدرسے میں تو مالدار بھی پڑھتے ہیں غریب بچے بیچارے وہاں بیٹھ کے قدو پھکا با ہوتا تھا وہ کھا رہے ہوتے تھے تو اب ایک شخص نے ان سے دوستی لگا لی جب ان کے گھر کھانا آتا وہ بھی آگے بیڑھا جاتا ایک طالبیم نے آیا ایک غریب طالبیم نے ان سے کیا لگا لی دوستی اب ان کے گھر سے آ رہا ہے مرغے آ رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا اب وہ اس کو منع بھی نہیں کر پاتے کہ یار میں مرغہ کھاؤں یہ دال کھائے اچھا نہیں لگتا نا غیر اخلاقی حرکت ہے تو اس طالبیم نے جو مالدار تھے ہمارے حضرت سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میرے گھر سے اچھا کھانا آتا ہے میں وہیں بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہوں ایک دو غریب طالبیم میں وہ بغیر پوچھے شامل ہو جاتے ہیں تو میں منع کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے یہ جو قرآن میں آتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ کے مانگے کی چیز بھی نوہ دے وہ بڑا برا آدمی ہے تو یہ منع کرنا کیا ہے کیسا ہے حضرت فرمائے فوراں منع کر دیں بولیں یہ میرے لئے آیا ہے آپ کے لئے نہیں آیا کیوں بغیر پوچھے بیٹھ رہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غریب طالبیم کے ساتھ مرغے کھانا اچھا نہیں ہے بھائی غریب کو بھی تو چاہیے کہ جب تمہاری سطاعت مرغے کی نہیں ہے تو مرغے پر رال ٹپکانا یہ اور زیادہ برا ہے جو ہے اس سطاعت وہ کھاؤ نہ کہ دال کھا کے لوگ بڑے نہیں ہوئے نہیں آری سمجھ میں بھائی جس کو اللہ نے جتنی کنجائش دی ہے وہ اپنے حساب سے اسی حساب سے سمجھے گے بھائی کوئی بات نہیں کیونکہ اگر اس طرح سے ہم پابندیاں لگانا شروع کر دیں تو غریب مالدار کو تو پھر گاڑی میں بیٹھنے کی بھی جازت نہیں ہے کتنے غریبوں کے پاس جب لیو یارے کے پیسے نہیں ہوتے اور یہ بچارہ لینڈ کروزر لے کے گھوم رہے تو کیا اس کو لینڈ کروزر سے منع کر دیں تو کہے گا میرے پاس پیسہ کس بات کا بھائی پھر میں اگر میں نے بھی رکشے میں جانا ہے تو یہ اللہ کی نعمت مجھے کیوں ملی ہے تو غریب کو کہا جائے گا بھائی جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پیسہ رہنے دو آپ اسے دیکھ کے را لیں مت ٹپکاؤ وہ چھن جائے گا پیسہ آپ کا بھی چھن جائے گا وہ مرغے کھا کے بھی قبر میں جائے گا آپ دال کھا کے تھوڑا لیٹ جاؤ گے قبر میں مرغے کھانے والے جلدی مرتے ہیں تو غریب کو یہ سکھایا گیا ہے کہ مالداروں پہ را لیں مت ٹپکاؤ ہاں کبھی کبھار ایسا ہو کہ کبھی کبھار اس کی نوبت آتی ہو اب وہ ہمیں یعنی کبھی کبھار اس کی نوبت آتی ہو تو پھر تو چلو بچا بھی جا سکتا ہے لیکن مدرسے میں تو کھانا روز ہی ہے نا اب کیا ان کے لیے الگ کمرہ بنائیں کہ آپ کے گھر سے مرغہ آتا ہے تو آپ چار پہی کی نیچے گزگے کھایا کریں تاکہ غریب بچوں کی نظر نہ پڑے نہیں آری بات سمجھیں تو اس میں ایک غریب کو چاہیے کہ بھئی جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اس پہ رشک نہ کرو نہ حسد کرو نہ رشک کرو یار تو لینڈ کروزر میں گھوم رہے تو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو مرغے کھا لے ہمیں تو دال میں ہی مرغے کا مزہ آئے گا سمجھ میں نہیں آری میرے خیالے بات تو یہ جو نیچ پناہ ہے نا کسی کو مرغہ کھاتا دیکھ کے اس کے مرغے پر آلے ٹپکانا کیونکہ پھر ہر ہر چیز میں آپ کہتے ہیں غریب احساس کم تری میں آگا پھر تو ہر ہر چیز میں آئے گا وہ پھر تو مالدار کو چاہیے کپڑے بھی اچھے نہ پہنے وہ پھڑے پھرانے غریبوں جیسے کپڑے پہنے تو مدرسے میں پھر مالدار طلبہ کو ہم اگر یہ کہیں کہ تم کھانا بھی وہی کھاؤ جو مدرسے میں قدو پک رہا ہے اور ہمارے دور میں جو قدو پکا کرتا تھا اللہ بس مغفرت فرمائے پکانے والے کی بھی اور کھانے والوں کی بھی اب تو مدارس میں پھر بھی بڑے اچھے حالات ہو گئے ہیں تو ہمارا اپنا کھانے کا دل نہیں کرتا تھا ہمیں گھر سے جیب خرچی ملتی تھی ہم پتلی گلی سے نگل لیتے تھے بھارے جا کے جو ہے نا چائے میں چیزیں کھا رہے ہوتے تھے تو کبھی کھا بھی لیتے تھے کبھی بھارے جا کے گھر سے نہیں کھانا اتنی لفٹ نہیں کرائی ہمارے گھر پیسے دیتے تھے کبھی جو کھانا ہے کھا لینا تو اب اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ مالدار اپنے حساب سے زندگی گزار سکتا ہے غریب اپنے حساب سے گزار ہے صحابہ میں بھی ایسا تھا غریب بھی تھے مالدار بھی تھے غریب مالداروں کو دیکھ کے حضرت نہیں کرتے تھے بھئی تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہم میزی بے خوش ہیں ہم نے تو ایسے متعزاد لوگوں میں میں نے زندگی گزاری ہے طلبہ میں یہ کروڑپتی طالب علم اور یہ بچارے کے پاس کھانے کی روٹی نہیں دونوں سے ہماری گف شپ ہے دونوں سے دوستی ہے اور سب آپس میں دوست ہیں متعزاد لوگوں میں ہم نے زندگی گزاری ہے کیونکہ اسکولوں میں تو ایک ہی سٹینڈرٹ کے لوگ آتے ہیں اچھے اسکولوں میں سارے مالدار آئیں گے غریب اسکولوں میں سارے غریب بچے مدارس میں ایسا نہیں ہے مدارس میں طلبہ میں بڑا فرق ہے یہ طالب علم کروڑپتی ہے یہ طالب علم انتہائی غریب ہے یہ پتھان ہے یہ پنجابی ہے یہ گاؤں کا ہے یہ شہری ہے اس کے اببا برگیڈیر ہیں تو اس کے اببا موچی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے میرے شاگردوں میں ایسے شاگردوں کو پڑھا رہا ہوں ایک کے والد فوج میں برگیڈیر ہیں دوسرے کے اببا سبزی بیچتے ہیں موچی ہیں سبزی بیچتے ہیں چوکیدار ہیں کہیں ایسے متعزاد کیونکہ علم دین میں تو یہ فرق نہیں ہوتا نا کہ مالداروں کے لئے الگ اور یہ بھی مدارس کی خصوصیتیں دیکھو مدارس نے یہ فرق نہیں رکھا اسکولوں میں یہ فرق ہے مالداروں کے لئے ایڈوکیشن سسٹم الگ مدارس سب کو ایک جیسی تعلیم دے رہے ہیں رویہ بھی سب کے ساتھ ایک جیسا پھر ٹیچروں میں بڑا فرق ہے ہمارے جامعہ میں بعض ٹیچر ایسے ہیں بہت ہی غریب بعض ٹیچر ایسے ہیں وہ مدرسے سے تنخواہ ہی نہیں لیتے وہ اتنے مالدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تنخواہ کی طرف اور الٹا پیسے دے کے پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنی بہترین گاڑیوں میں آتے ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہیں تو محول میں تو بھائی مالدار بھی رہے گا غریب بھی رہے گے تو غریب آدمی کو چاہیے مالداروں کو دیکھ کے رہ لیں نہ ٹپکائے ٹھیک ہے نا اللہ نے اس کو دیا ٹھیک ہے تو چونکہ اگر ہم مالدار کو کہیں کہ یوں اپنا لائف اسٹائل تو پھر وہ ہر چیز میں وہ بچارے کو گاڑی بھی چینج کرنی پڑے گی وہ ایف ایکس لے لے گا چالیس ہزار میں کسنوں پہ ٹھیک ہے نا وہ والی گاڑی رکھنی پڑے گی اس کو کپڑے بھی پھٹے پرانے پہننے پڑیں گے تو جب وہ لباس اچھا پہن رہا ہے گاڑی اچھی رکھی ہوئی ہے گھر اچھا ہے کھانے بھی اچھا دو اس کو ٹھیک ہے نا اچھا کھا رہا ہے اب اس کے لیے الگ دستر خوان نہیں ہے مدرسوں میں تو وہ بچارے وہیں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے حضرت نے ان کو کہا کہ وہ طالبین آتا ہے تو طلبہ کو منع کیا کہ کوئی طالبین ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھائے گا کہا آپ خود کسی کو کھلانا چاہیں اپنے ساتھ بٹھا دیں پھر وہ یہی کرتے تھے وہ گھر سے دو تین آدمیوں کا اکھٹا مانگواتے تھے پھر دو تین طلبہ کو وہ اپنے ساتھ خود ہی بٹھایا کرتے تھے کہ آ جاؤ لیکن اس میں بھی جو زیادہ مستغنی تھے وہ نہیں جاتے تھے وہ بلاتے بھی تھے کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کھاؤ ہمیں اللہ نے دیا ہم یہ کھائیں گے یہ تھوڑے سے لالچی ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ بلائے چلے جائے گا وہ ایک آدمی ہمارے حضرت واقعہ سنائے کرتے تھے ایک آدمی کی عادت تھی جو بھی ہوتل میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا تو نیمو نچوڑ کے اس کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا بھئی نیمو نچوڑ دیا تو چلو زائقہ ہو گیا تو اب میرا بھی حق ہے تھوڑا سمیں بھی تو ایک آدمی نہاری کھا رہا ہے نہاری میں نیمو بڑا مزا کرتا ہے تو وہ نہاری کھا رہا ہے اور مرشن لگ رہی ہیں بڑا مزا آ رہا ہے تو یہ گیا نہاری میں نیمو نچوڑ دیا کہ چلو دونے والے میں بھی کھا لیتا ہوں نیمو نچوڑ کے کھانا شروع کیا اس کو غصہ ہے اس نے ایک تھپڑ لگایا رکھ یہ رکا نہیں کہہ رہے ہیں میرے اببہ بھی مجھے مار مار کے کھلایا کرتے تھے میرا باپ بھی مجھے تو غیرت جب ہوتی ہے تو دوسرے کے کھانے کو دیکھ کر رال ٹپکتی نہیں ہے اور جب غیرت ختم ہو جائے دوسرا منع بھی کر رہا ہو تو آدمی گز جاتا ہے تو استغنا پیدا کریں طبیعت میں جو اللہ نے آپ کو دیا وہ بہت دیا ہے بس دوسرے کے پاس دیکھو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کی نعمت دیکھ کے خوش ہوتے ہیں دوسرے کے پاس پیسہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں ہمیں الحمدللہ ایسے بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑھا ہے مدرسوں میں سکولوں میں نہیں پڑھا کالیجوں میں نہیں ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن شارٹ مدرسوں میں علماء سلامہ یہ لوگ زیادہ ہیں کہ کسی نے اچھی گاڑی لے لی تو اندر سے خوش ہو رہے ہیں کہ یار چلو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے پاس آگئی ورنہ جیلیس ہی ہوتی ہے انسان اچھی گاڑی آگئی خوشی ہو رہی ہے اوپر اوپر سے بول رہا ہے بہت کوئی اندر سے دل جل رہا ہے کم بخت ہے ہم لوگ ایسے ہی ہم تو خوزی میں گھوم رہے ہیں پتہ نہیں کم بخت کے پاس ایک آدمی آئے نا میرے پاس کہنے لگا مجھے ایک غم اس بات کا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے دوسرا غم اس بات کا ہے لوگوں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے یار چلو کہہ رہے میں بھی محنت کر رہا ہوں میرے پاس نہیں آ رہا میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن وہ بھی محنت کرے اس کے پاس بھی نہ آئے کہہ رہے ایک غم اس کا ہے کہ میرے پاس آ کیوں نہیں رہا دوسرا پھر ان کے پاس کیوں ہوا رہا ہے بھائی تو یہ ڈبل مستقل غم پالا ہوئے لوگوں نے تو ایک غم تو ہلکا کرو کہ بھائی اس کے پاس ہے تو کوئی بات نہیں یار کھانے دو اچھا اس کو اب تو یہاں تک نوبت آگئی ہے آپ کی شادی اگر کسی خوبصورے لڑکی سے ہو گئی کم عمر سے اس پہ لوگ جیلسی کرتے ہیں تانے دینا شروع کر دیتے ہیں اس پہ ایسا لوگ آکے گھر بگاڑتے ہیں تباہ کرتے ہیں عورتیں آنکہ فساد مچاتی ہیں کہ ان کے طلاق دلواؤ ان میں کوئی کسی کی نعمت پر خوش اچھا میاں مل گیا ابھی کچھ دن پہلے ایک شادی میں گیا ایک خاتون جو تھی نا ان کے بارے میں سننا تھا بس صورت ہے میاں بڑا ہنسوم مل گیا ان کو میاں کیا مل گیا بڑا خوبصورت ہنسوم آدمی تو وہ گھر والے تو گئے عورتیں تو جاتی ہیں نا عورتیں بیٹھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ عورتیں حسد کر رہی تھی اس کمبخت کو کہاں سے مل گیا یہ لڑکی تو اتنی خوبصورت نہیں ہے اس کو دولا کہاں سے مل گیا خوش ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے ابھی ہم تو پٹا پٹا کے تھک گئے ہمیں تو ایسا ملتا نہیں ہے یہ غریب لڑکی ہے صورت بھی اچھی نہیں اس کو میاں کو ایسا پلا پلایا پورا بہنسوم آدمی مل گیا تو جیلیسی ہر جگہ کیا چل رہا ہے حسد جلن تو دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے جو خوش ہونا سیکھ جائے اس کی اپنی زندگی بڑی مزے کے گزرتی ہے یار اللہ نے تیرے سر پہ بال ہوگا دی الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی میرے نہیں ہو رہے اللہ نے تمہارے سر پہ بال ہوگا دی یار تمہاری چار ہو گئی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہماری تو ابھی تک ایک بھی نہیں افسوس تو ہو رہے لیکن تمہاری چار دیکھ کے تو میری چار نہیں خوشی تو ہو رہی ہے نا کم از کم یار تمہیں تم اتنی عمر کے ہو مگر تمہیں ایک کم عمر مل گئی یا تم اتنی بسورت خاتون ہو مگر تمہیں ایک بڑا انجینئر مل گیا تمہیں ڈاکٹر مل گیا بڑا اچھا میاں مل گیا بڑی خوشی بھی اس طرح کی چیزوں سے خوشی منایا کریں گاڑی مل گئی آپ کو ماشاءاللہ آپ کی جوب اچھی لگ گئی اچھا پگلے ہفتے یو ایسے جا رہے ہیں ماشاءاللہ جوب مل گئی آپ کی بڑی دل سے خوش ہونے کی کوشش کیا کریں جب تھوڑے دن تک مصنوعی کوشش کریں گے تو دل خود بخود خوش ہونا علماء کہتے ہیں حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے جیلیسی ہے نا اس کی تعریفیں شروع کر دو اور مو سے بولا کرو اللہ نے تمہیں بہت اچھا دی ہے اللہ اور دے یہ دعا مانگو گے تو وہ یہ انٹیبائیٹک ہے یہ وہ حسد کے جراسیم کو یہ مارتی ہے پھر آپ آدھی ہو جائیں گے پھر خوشیوں کو دیکھ کے خوش ہونا شروع ہو جائیں گے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے